مردوں کے لئے یہ حکم ہے کہ ان کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہو وہ کوئی بھی تو کپڑا ہو وہ شلوار کی شکل میں ہو تحمد کی شکل میں ہو یا بیگی پینٹ پہنی ہے اس شکل میں ہو کوئی بھی لباس یا عرب کا جو لباس ہے یہ ہو تو یہ ٹخنوں سے اونچہ ہونا چاہیے وہ درست نہیں ہے کہ اس کو کمپریری صرف اسے فولڈ کر لیا جائے نماز کے ٹائم پہ اور پھر نیچے کر دیا جائے کیونکہ اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے یہ ایزے ہول آرڈر ہے مردوں کے لئے کہ ٹخنہ ننگا رہے عورت کے لئے نہیں عورت کا کپڑا جو ہے وہ اس کے وہ اس کے پاؤں کو چھپاتا ہو نیچے تک ہو ٹخنوں سے نیچے ہو اپنے محرم کے سامنے ہے تو کوئی حرج نہیں باہر نکلے تو پھر یہ پہنچ چھپانے کا حکم ہے مبارک اللہ بیک سعودی عرب کے بعض علماء نے اس کو جائز نہیں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں حکومت نے اجادت حکم دیا ہے کہ تم مسجدیں بند کرو اور گھر میں بیٹھو تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے سف بندی کا لیکن بعض علماء نے جائز بھی کہا ہے تو اگر کوئی بندہ مسجد میں آگے اس طرح پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں واللہ عالم حاکم وقت کی مخالفت نہ ہو اگر مسلمان حکمران نے اجادت دی ہے تو اس کی فرما برداری کریں اگر وہ منع کر دیتا ہے مسجدیں بند کرتا ہے تو اس کی فرما برداری کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ اپسا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اچھی بات ہے لیکن ایک تصویر آپ کر رہے ہیں دروش شریف کی تو پہلے اسے پورا کر رہے ہیں تو یہ حرج نہیں ہے اللہ عالم اسلام علیکم ورحمت اللہ دروش شریف پڑھ رہی ہیں اور کبھی مرگے کی آواز ان کے اس کا بھی جواب دے دیں وہ بھی پڑھنے تو کوئی حرج نہیں اور اس میں بھی مگن رہی ہیں اپنی اس تصویر میں تو بھی کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ قرآن حکیم کی علاوہ کوئی کتاب جو پہلے سابقہ کتابوں میں سے وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے قرآن حکیم اپنی اصلی شکل میں ہے اور اسے پہلے والی کتابی منسوخ ہو چکی ہے اب کوئی آپ سے کہے کہ اسے ہمیں پڑھائیں تو تعاونو عرالبری والتقوی ولا تعاونو عرالاسم والعدوان نیکی کے کام میں مدد کریں برائی کے کام میں نہیں وہ کتاب منسوخ ہو گئی ہے اس کے حکمات منسوخ ہو گئی ہیں تو اب صرف یہی کلام الہی کی تبلیغ کی جائے گی یہی پڑھا جائے گا